60 to 80% لوگوں کو اپنے زندگی میں کبھی نہ کبھی لو بیک پین کا سامنا کرنا پڑتا ہے لو بیک پین صرف اور ڈیج تکی محدود نہیں ہے بلکہ ہمارے اڈلٹس میں بھی لو بیک پین موسٹ کمن پایا جاتا ہے اس کی مختلف ریزنس ہیں مختلف وجوہات ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے پر بات کریں گے کہ لو بیک پین کسے کہتے ہیں اور وہ کون سی ریزنس ہیں وہ کون سی اناثر ہیں جو کہ لو بیک پین کی وجہ بنتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہیلو ایوریوان میں ہوں فیزیو تھریپیسٹ ریحان اسلام اور آج کی سوڈی میں ہم بات کریں گے کہ لو بیک پین کسے کہتے ہیں لو بیک پین کو عام زبان میں ہم کمر کا درد کہتے ہیں ہماری ریبز کے نیچے سے لے کر انفیریر گلوٹیل فورڈ تک کے درد کو ہم لو بیک پین میں انکلوڈ کرتے ہیں لو بیک پین کا درد ہماری ٹانگ میں جا بھی سکتا ہے اور نہیں بھی جا سکتا لو بیک پین کی مختلف ریزنس ہو سکتی ہیں جس میں موسٹ کومن ڈسک بلج اور ڈسک ہرنیشن ہے ہمارے مہروں کے بیچ میں ایک ڈسک موجود ہوتی ہے جسے ہم انٹر ورٹیبرل ڈسک کہتے ہیں جسے ہم انٹر ورٹیبرل ڈسک کہتے ہیں اس ڈسک کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ شوک کے ایبزور کرتی ہے جب کبھی ہماری سپائن پر سڈن کوئی فورس لگ جائے تو یہ ڈسک اس شوک کو ایبزور کر لیتی ہے اور ہمیں انجری سے پریونٹ کرتی ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس ڈسک کے درمیان جیل لائک میٹیئر ہوتا ہے وہ اس میں سے پروڈ آوٹ ہو کر باہر آ جاتا ہے جیسے بلج بن جاتا ہے تو ڈسک بلج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پین ہو سکتا ہے یا یہ ڈسک جو ہوتی ہے یا رپچر ہو جاتی ہے جسے ہم ڈسک ہرنیشن کہتے ہیں یا جس کی وجہ سے پیشنٹ کو پین ہو سکتا ہے اس میں پیشنٹ کو لوکلائزڈ پین ہوتا ہے نم نسٹنگلنگ سنسیشن آتی ہیں جیسے ایک شیٹک کے پیشنٹ کو فیس کرانے پڑتی ہیں دوسری بڑی وجہ مسل یا لیگامنٹ کے انجری ہے اکثر اوقات کسی سپورٹس میں جیم میں ہیوی ویٹ لیفٹنگ کے اباؤت یا کسی فال اسٹری کی وجہ سے یا روڈ ٹرافک ایکسیڈنٹ میں ہمارے مسل یا لیگامنٹ کے انجری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بیک پین کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوسری بڑی وجہ مسل یا لیگامنٹ کے انجری ہے تیسری بڑی وجہ دی جنریٹیو چینجز ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری بڑی میں دی جنریٹیو چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں دی جنریٹیو چینجز میں ہمارے انٹرورٹیویرل ڈسک میں بھی کچھ چینجز آتی ہیں جس میں اس کا وارٹر کونٹنٹ کم ہو جاتا ہے فلیکسیبیلٹی ڈکریز ہو جاتی ہے اوستیوارثریٹس ہے جس میں بھی لو بیک پین کا سامنا کرنا پڑتا ہے اوستیوارثریٹس میں ویئر انٹیر ڈیزیز ہوتا ہے ویئر انٹیر ڈیزیز ہے جس میں لو بیک پین ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سپائنل سٹینوس ہے جس میں کینال کے نیرونگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پیشنٹس کو لو بیک پین کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ہم چوتھی بڑی وجہ کی بات کریں تو وہ پور پوشچر اور سیڈنٹری لائف سٹائل ہے پوشچر جو ہے ہمارے لو بیک پین میں کیم کردار دا کرتا ہے اگر ہمارا پوشچر خراب ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ ہمارا بیٹ پوشچر بھی ہو سکتا ہے ہماری برکنگ آرڈز کے وقت اگر ہم ایک کمپیٹر آپریٹر ہیں یا ہمارا بیٹھنے کا کام ہے تو ہمارا سیڈنگ پوشچر اگر ہم بائیک پر رائیڈ کر رہے ہیں ہمارا پوشچر کار ڈرائیوینگ کر رہے ہیں تو کار کے وقت پوشچر کوئی بھی ایکٹویڈی ہے کارپر کرنا بہت ضروری ہے اگر ہمارا پوشچر خراب ہے تو وہ ہمارے بیک پین کی وجہ بن سکتا ہے یا اگر ہم کوئی گیم کھیل رہے ہیں یا جم میں ٹریننگ کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہمارا پوشچر کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے ڈس بلج most common جو ہے ہمارے بیٹ پوشچر کی وجہ سے ہوتے ہیں جب کبھی ہم بیڈ لفٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جھوک کر کوئی وزن اٹھاتے ہیں تو پور پوشٹر کی وجہ سے بلج ہو سکتا ہے دوسری جو وجہ تھی اس میں سیڈنٹری لائف سٹائل تھا ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے ہمارا پور لائف سٹائل ہے سیڈنٹری لائف سٹائل ہے اگر کوئی ہماری فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہے تو اس میں جو ہے لو بیک پین ہو سکتا ہے ہماری مسکلر ویکنس ہو سکتی ہے ریسنٹ ریسرچز کے مطابق وہ لوگ جنہیں لو بیک پین ہو اور وہ زیادہ ریسٹ کریں تو ان کا لو بیک پین اگرابیٹ کر جاتا ہے مطلب لو بیک پین اور زیادہ ہو جاتا ہے اس کے نسبت وہ لوگ جنہیں لو بیک پین ہو اور فیزیکل ایکٹیو ہوں ایکسرسائز کریں انہیں لو بیک پین کم ہوتا ہے یعنی ریسٹ سے لو بیک پین جو ہے وہ اگرابیٹ کرتا ہے زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں لو بیک بین کے جس میں سپون ڈائلول اسٹیسیس ہے جس میں ایک ورٹیبرہ دوسرے ورٹیبرے کے اوپر سے سلپ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پریگننسی ہے پریگننسی میں ہم جاتے ہیں کہ سٹرکچرل چینجز آ جاتی ہے بوڈی میں سینٹر آگریوٹی چینج ہو جاتا ہے جس کیوں جیسے لو بیک بین ہو سکتا ہے اس کے علاوہ وبیسٹی ہے موٹاپا ہے زیادہ بوڈی ویٹ ہوگا زیادہ سپائن کے پر سٹرس پڑے گا لو بیک بین ہو سکتا ہے اس کے علاوہ انزائٹی ہے یا ڈپریشن ہے سائیکولوجیکل ایشیوز ہیں جس میں بوڈی میں ڈیفرنس آر بون سے ریلیز ہوتے ہیں جو کہ لو بیک بین کی وجہ بنتے ہیں آج کی ویڈیو کے لئے صرف اتنا ہی اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینجل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب پیار لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے تینکیو